موسین نقوی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو I love you کہتے ہیں موسین نقوی صاحب ہی بہت اچھا آپ نے کیا جو ملکہ موڈ کیا اور اچھی ماری ٹیم اس دفعہ سینیو وہ آگیا اس کے بعد اوپننگ ماری بڑی اچھی تھی تائم میں اس عبداللہ شفیق جو کافی ٹائم سے نظر نہیں آ رہے تھے اور اس دفعہ عبداللہ شفیق میں بڑی اچھی پر موسین نقوی صاحب ہی آپ کو I love you ٹو کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ناظر رحمان شہدری پاکستان سپورٹس پیورو میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے پوری پاکستانی قوم کو جی بہت بہت مبارک فائنلی 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 بائیس سال بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلین کرکٹ ٹیم سے ان کی ہوم گاؤنڈ کے اوپر ٹیس سیریزز جی چکی ہے اور اتنی مبارک بات پاکستانی ٹیم کو نہیں ہے جتنی مبارک بات ہم موسین نقوی صاحب کو دینا چاہیں گے کیونکہ موسین نقوی کافی عرصے سے اس ٹیم کے اوپر اس ٹیم کو اوپر لانے کے اوپر بہت محنت کر رہے تھے اور فائنلی فائنلی ان کو وہ لمحہ ان کی زندگی میں آ گیا کہ وہ پاکستانی قوم کو اور ٹیم کو مبارک بات دے سکیں کہ پاکستانی قوم کو کرکٹ ٹیم کی فتح کے اوپر مبارک بات قبول ہو قبول ہے جی اور مقبول بھی ہے بہترین کارکردگی بہترین پرفارمائر سر تمام ڈپارٹمنٹس میں اور جس وقت شیر ڈھارتا ہے تو سامنے جتنا مرضی مضبوط اوپننٹ ہو دیفنیٹلی وہ اس ڈھار سے کام جاتا ہے آسٹیلین کرکٹ ٹیم تو پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے لیکن جس وقت ان کے اوپر چڑھائی ہوئی کیچ بھی ڈراؤپ ہوئے باولنگ بھی خراب ہوئی اور ڈیفنیٹلی بیٹنگ کا بھی ایک تماشا بنا اور یہی وہ لمحات ہمیشہ سے پاکستانی قوم کو اور کرکٹ ٹیم کو دیکھنے پڑتے تھے کہ جس وقت آسٹیلین یا دنیا کی دوسری ٹیمیں ہماری ٹیم پر حاوی ہوتی تھیں اور ہم انفرشنیٹلی صرف اتنا کہتے تھے ویل ڈن پاکستانی کرکٹ ٹیم بہت اچھی فائٹ کی ہے اور جس طرح سے پہلے میچ میں بھی ہمیں یہی سننے کو ملا اور ہم نے دیکھا بھی اور کہا بھی کہ یار ویری ویل ڈن بہت اچھی فائٹ کی ہے لیکن ہماری ٹیم نے فائنلی 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 وہ کر دکھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ٹیس سیریز سے انگلینڈ کے خلاف شروع ہوا ہے اور ہوتا ہوتا آسٹیلین ہوم گراؤنڈ کے اوپر اب یہ چل پڑا ہے اور اب آگے بھی چیمپین ٹرافی بھی اپنے نام کر کے یہ ٹیم اپنے گھر کو لوٹے چلتے ہیں عوام میں ان سے بات کریں گے وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں ہائے بھائے کیا کہنے چاہیں گی ان کے پاکستانی جیتے ہیں پہنے ہی بات پخت تھا اور میں بہت خونج ہوں ہماری پاکستانی جیت کہی ہے اور میں یہ بھی خونج ہوں کہ انہوں نے آنکہ بھولٹک پ پہ چیت گئی ہے اور پاکستان ایسے ہی ایفرٹ کرتے رہے تاکہ ہم ان کو دعا کرتے رہے ہیں انشانلہ پاکستانی قرار کی ٹیم جیت کئی اسٹریلیا سے کیا کہنا چاہیں گی پاکستانی کرکٹیم جیسے پاکستانی کرتے ہیں سٹارٹ ہوا تو اسبہ جو انگرینڈ کے کلاف انہوں نے کھیل لیا اور اب اوشی اسکی انہوں نے اسٹریلیا کے انہوں نے جو ہوم گراؤنٹ انہوں نے پرفارم دیا کافی اچھا فیل ہوگا ہے اور سب پاکستانی خوش چیئے ہیں جو انہوں نے پرفارمنس ہوئی ہے اس کے بعد سیم ایوب جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے انہوں نے پرموٹ کیا اور ہم سب کو کافی خوشی ہیں سیم ایوب کی بیٹنگ بولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم نے اسٹریلیا کی ہسٹری کا سب سے کم ترین سکور پر ہم نے اسکا اوٹ کی ہے بولنگ ہاری سے افتیک مہال ہے اس نے کافی اچھی بولنگ کیا اور انپرووڈمنٹ نظر آئی اس کی بولنگ مانوٹش کی رکھا سے اور ان کو ایسی کہیں کہ ینگ بولنگ کو اور ترین گے سے سان اللہ اور کافی زادہ اور بولنگ کو چانس نہیں دیکھتے تو ایسی چیم سے ایسی ہی کرنے جی اچھا ایسی کرکٹ شایقین کیا دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو آپ کو لگتا کہ ابھی بھی پاکستانی ٹیم میں کوئی کمی تھی کمی تو ہے میڈل اوڈر میں میڈل اوڈر میں پاکستانی کرکٹ ایم جی جیت گئی ہے خوش ہے بہت خوش ہے ہم تو ہمیں پاکستانی ٹیم میں پاکستانی ٹیم میں پروومنٹ آئی ہے میں تو پچھلے مچوں میں دیکھ لیں آپ انہوں نے کیا کرنا تھا کچھ بھی نہیں اب ہاریس روکا ہمارے پاس وہ اچھی کارگردگی دکھا رہے ہیں اور شہین شاہ بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور نسیل شاہ بھی آج اچھا کھیل کے گئے ہیں اور بیٹس مین ہمارے پاس سام عیوب اور عبداللشکی یہ کمال کر رہے ہیں پچھلے مچ میں بھی اچھا انہوں نے کھیل اچھا کھیل دیا موسیل نکوی صاحب چیرمین ہے کرکٹ بورڈ کے ان کو کچھ کہنا چاہیں گے ہاں اب تو انہوں نے ماشاءاللہ سے خوش کر دیا ہمارا دیل عوام کو خوش کر دیا کر دیا ہے ان کو I love you کہہ دے درا I love you موسیل نکوی صاحب